وہ انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ بیٹے کبھی قرائے کا پیسہ کسی سے مت لینا اگر تم نے قرائے لے لیا اور لے کر کہ تم مر گئے تو بہت قرائے جمع ہو جائے گا تمہاری تو قبر میں پھٹائی ہوگی اور ادھر اس قرائے کو اللہ جانے تمہارے گھر والے قائمیں خرچ کریں گے برنہ کسی کا میرے اوپر کوئی کرزہ نہیں ہے اور نہ میں نے آج تک ایک روپیہ کسی سے قرائے کا لیا ہے میرا آقا وقت کا دربیش کے جس کا دھامن میں نے انتیس سال سے تھاما ہے جس کی تقریر کو تاج و شریعہ چودہ محرم کو اپنے برابر میں کرسی ڈال کے سنتے تھے جس ذات کا نام ہے مولانا مفتی تطیر احمد صاحب سبحان اللہ میں نے ان کا دھامن انتیس سال سے تھاما ہے وہ انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ بیٹے کبھی قرائے کا پیسہ کسی سے مت لینا اگر تم نے قرائے لے لیا اور لے کر کہ تم مر گئے تو بہت قرائے جمع ہو جائے گا تمہاری تو قبر میں پٹائی ہوگی اور ادھر اس قرائے کو اللہ جانے تمہارے گھر والے قائمیں خرچ کریں گے بے شک دیکھو خالی کہنے سے کام نہیں چلتا ہے کرنے سے کام چلتا ہے اور واقعی علمائیں ربانین میرے آقا پیر و مرشد تاجدار اہل سنت سات سال کی عمر میں میں جن سے مرید ہوا دنیا ان کو مفتی آزم کے نام سے جانتی ہے آلہ حضرت کے چھوٹے شہزادے مفتی آزم مصطفی رضا خان مفتی آزم سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ بس میرے اوپر ان کا فیض ہے اور میرے مفتی تطیر میاں صاحب کا اور انہوں نے کہا نہ چاپلوسی کرو نہ کراؤ بس ممبر رسول پہ ہو تو کسی اور کی تعریف مت کرو آج ہم تعریف میں اتنا بڑھ گئے کہ لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں مولانا الیاس قادری آرہے ہیں جن کا چرچہ پوری دنیا میں ہے پورے ڈسٹک کو گھوم نہیں پایا اور پوری دنیا میں میرا چرچہ ہو گیا اور میں پھل کے کپہ ہو گیا وہ وہ نہیں ہمارا چرچہ ہو نہ ہو ہمارا چرچہ ہو نہ ہو ہمارا نام ہو نہ ہو مگر سنیت کا نام ہو جائے اسلام کا نام ہو جائے دن کا نام ہو جائے سبحان اللہ کیا کروں گا میں اس کے ساتھ میں میرا تو چرچہ ہے مگر میرے اسلام کا چرچہ نہیں میرے مسلک کا چرچہ نہیں کیا کروں گا میں کیونکہ آلہ حضرت کو پہچاننا سب کے بس کی بات نہیں ہے آلہ حضرت کہتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں بے شک ارے مٹتے مٹتے نام ہوئی جائے گا اپنے آپ کو مٹا کے تو دیکھ مٹتے مٹتے نام ہوئی جائے گا اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہوئی جائے دل کو آرام اللہ کی قسم پی او پی کا لنٹر اور مارول کے فرش سے نہیں ملے گا کہ میں نے صاحب اتنا سفر کرا کہ چالیس لاکھ کی فور چونر کھڑی کر دی دل کو آرام نہیں آٹیفیسیل تھوڑی دیر کے لیے یہ آرام مجھے ہندوستان میں تو مل جائے گا لیکن کمپلی قیامت تک اگر میرے دل کو آرام ملے گا تو قبرستان میں اللہ کے محبوب کے دیدار کرنے سے ملے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شکر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں ہو زکتائے نہ آتی ہو سمجھ میں کہ کیا کہہ رہے ہیں ابھی تک تو انہوں نے مائک بھی توڑ دینا چاہیے تھا اور اسٹیج بھی توڑ دیتے اور ایک آت کرسی کا حتہ بھی توڑ دیتے نون سٹاپ تقریر کرتے تو واقعی بہت حضرت نے جواب نہیں رکھا میں نے بھی بہت نون سٹاپ تقریر کری مگر نتیجہ جب دیکھا تو زیرو نکلا میں صحیح بتا رہا ہوں محمود پر مافی یہ اس میں منصور پر مافی میں تقریب ان آج میں پانچھے سال کے بعد آیا ہوں اور مجھے اس کی کوئی پرباہ نہیں ہے میں آتا ہوں پروگرام کے بعد میں بتا دیں گے حضرت انہوں نے بولایا تھا کہ صاحب آ رہا ہے چکل لگا رہا ہے لوگوں سے سمپر کر رہا ہوں گے نائیں 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 ہم کسی کے بھلابے کے اوپر نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پیچھے تو خود بھلابہ لگا آپ کہیں گے کونسا بھلابہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا بھلابہ یہ یاد رکھی ہو ہے کوئی ایسا میہ کا لال جس کے پیچھے اسرائیل علیہ السلام کا بھلابہ نہ ہو ارے ہے کوئی بیسے تو بڑے ہاتھ اٹھاتے ہو کہ اٹھاتے ہیں امہ کے نام پہ کہ اٹھاتے ہیں اس کے نام پہ سب بھول جاؤ گے کھائی پی اس لیے تھوڑا سا گمبیر ہو کے بھی سونا کرو سیریسلی تھوڑا سا اپنا ذہن اور مینڈ بناو بہت ہو گئی ہی ہی اور کھی کھی تمہارے ہیں بڑی جلدی سے چلیں اور جلدی سے سونیں پیارے اسلامی بھائیوں ابھی ماشاءاللہ ممبر رسول کے اوپر آپ نے ابھی شائر اسلام آقل رضا صاحب مدد اللہ علی سے بہترین کلام سنا میں اس کلام کی تعریف کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی زبان پہ اللہ رسول کا ذکر کیا اور کروایا بے شک اور ماشاءاللہ یہ نقیب جو ہیں تمہارے یہ بہت اچھے ہیں میں نے آج تک کسی نقیب کی تعریف نہیں کی پہلی بار کر رہا ہوں اس لیے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کو وقت کی یہ قیمت اور قدر جانتی ہیں لیمیٹیڈ کہتے ہیں دبا تھوڑی لیکن فیدے مند ہو پورا کٹا دبائیوں سے بھرائے ایک بھی فائدہ نہ دے رہا کیا کر رہے گا اور دو ٹیبلیٹ دو کیپ سول کسی نے دے دی اس سے فائدہ ہو گیا سبحان اللہ تو انشاءاللہ بچند باتیں عرض کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین بیان سے پہلے انشاءاللہ ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں شروع میں کرتا ہوں آخر تم کر دینا اور اس میں اللہ پاک کا ذکر ہے جب بندہِ مومن ایک بار کہتا ہے اللہ ذرا کہی ہو ہاں جب بندہ کہتا ہے اللہ تو سو مرتبہ اللہ کی لبے کے سو شامل ہوتیں اللہ کہتا ہاں میرے بندے میں حاضر ہوں بے شک سبحان اللہ تو میرے ساتھ میں جارہا تھوڑا اللہ اللہ سنا دعا جائے سناو گے نہیں سناو گے جلدی بولو اس کے اللہ اللہ کہنے کے لیے تو حلق خراب نہیں ہے خراب ہوگا تو اللہ اللہ کا ذکر کر کے صحیح ہو جائے بے شک سبحان اللہ تو پہلے میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ پھر آپ پڑھیں گے میں آپ سے پڑھوانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے انشاءاللہ اور ایک بار اللہ کے ذکر کی نیت سے کہیے سبحان اللہ بولو اللہ اللہ بولو اللہ اللہ بولو ماشاءاللہ کتنی پیاری آواز لگ رہی ہے آج میرے آقا خوش ہو جائیں گے کیونکہ وہ اللہ اللہ کا ذکر کروانے ہی تو آئے تھے کس کا ذکر کروانے آئے تھے اللہ اللہ کا ذکر کروانے آئے تھے اللہ کا پتہ بتانے آئے تھے اللہ سے ملانے آئے تھے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرانے آئے تھے ریل تو یہ ہے تو ساتھ میں انشاءاللہ مل کر کے کہہ لیں اچھا بولو اللہ اللہ بولو بولو اللہ اللہ بولو اللہ اللہ بولو ارے جب حسن تھا ان کا جل و نمہ جب حسن تھا ان کا جل و نمہ انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے آپ نے رسول کو دیکھا جلدی جلدی بولو دیکھا آپ کے باپ نے دیکھا آپ کے دادا نے ارے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں ہر کوئی ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا بولو اللہ بورا مجمع بولو اللہ سبحان اللہ نہیں وہ اللہ آپ کی عادت نہیں ہے زور سے بولو بولو اللہ ارے جس وقت حلی ماں کی گو دی انوار خدا سے روشن تھی بولو جس وقت حلی ماں کی گو دی انوار خدا سے روشن تھی اس وقت حلی ماں دائی کے اس وقت حلی ماں دائی کے گھر بار کا عالم سبحان اللہ بولو اللہ بولو اللہ بولو اللہ سن سن کے سحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمہ ہوتے تھے سن سن کے سحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمہ ہوتے تھے پھر میرے رسول اکرم کی پھر میرے رسول اکرم کی گفتار کا عالم نعرے تکبیر نعرے رسالہ حضرت اللہ مولانا علیہ السلام حسابہ کی بلا نعرے تکبیر موزا منصور پور مافی افتاری کمیٹی سبحان اللہ پھر میرے رسول اکرم کی پھر میرے رسول اکرم کی گفتار کا عالم بولو اللہ بولو اللہ بولو اللہ بولو ہے نام میں ان کے اتنا اثر جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر وہ حال اگر خود ہی پوچھیں وہ حال اگر خود ہی پوچھیں بیمار کا عالم سبحان اللہ بولو اللہ ایک سمت علی ایک سمت عمر ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمت جگمت تاروں میں ان جگمت جگمت تاروں میں مہتاب کا عالم سبحان اللہ بولو اللہ بولو اللہ اللہ بولو لا بولو اللہ لا بولو اللہ لا اور تیوہ سے ہوا جب آتی ہے تیوہ مدینہ کہ تیوہ سے ہوا جب آتی ہے اس دل کو سکون مل سچائی بولو اب آگے یہ ہے سکون کہ تیوہ سے ہوا جب آتی ہے اس دل کو سکون مل جاتا ہے اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم سبحان بولو اللہ لا بولو اللہ لا بولو اللہ اللہ سب نہیں کر رہے ہیں بولو اللہ یہ پیچھے والوں کی زبان سے نہیں نکل رہے ہیں بولو دیکھو ایسا آئے نا یہ انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ جب اس کی زبان پہ اللہ کا نام نہیں رسول کا نام نہیں ذکر نہیں شکر نہیں سبر نہیں تلاوت نہیں نیکی کی دعوت نہیں لوگوں کو برائی سے منع نہیں کرنا تو ایسے ہی کچھ لوگ آبارہ قسم کے لوگوں کو وہ پکڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہو جائے شریع رام ماذ اللہ ہم جائے شریع رام کہنے آئیں مگر یہ اسی سے قیلوار ہیں جن کا حلق اللہ رسول کے ذکر سے بند ہے بند 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 ایسا چلنا اے نہیں چلنا ہے تو کیا تب بند بند اللہ اس لئے بند سیکھ جاؤ کچھ بند بند اللہ جب حسن تھا ان کا جلون ما جب انوار کا عالم کیا ہو گا ان یہ تو سچائی ہے نا کہ ہر کوئی فدا ہے بند کے ہر دیدار کا عالم بولو اللہ بولو اللہ اللہ بولو سبحان اللہ